ایک ہمارا یہ سوال ہے جسے ہمارے یہاں پہ کچھ بریلی بھائی ہے تو وہ ہمیں بات بات پہ مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں اور مناظرے کے ساتھ موبائلے کا بھی چیلنج دیتے ہیں تو کیا ابھی اس وقت ان سے موبالہ کیا جا سکتا ہے اگر کیا جا سکتا ہے تو کیسے اس کی کیا کیا شرطیں دیکھیں ان شرطوں کی وضاحت تو نہیں کروں گا البتہ ایک آپ کو بہت اہم اور ضروری بات بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ مناظرہ در حقیقت کس لیے ہوتا ہے تاکہ حق بات تک پہنچا جائے اگر میں حق پر ہوں تو آپ میری بات مان لیں آپ حق پر ہوں تو میں آپ کی بات مان لیں یعنی دونوں کا مقصد حق بات تک پہنچنا ہو دونوں کا مقصد ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہو اپنا سر اونچا کرنا نہیں ہو موجودہ زمانے کی حقیقت یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے مناظرے صرف جھگڑا کرنے کے لیے اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے اپنے مذہب کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس لیے ہوتے ہیں اسی لیے اس میں اخلاص نہیں ہوتا ہے اور جو ہے حق کی بالا دستی نہیں ہوتی ہے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے لہٰذا اور بلکہ کئی دفعہ فتنے اور فساد ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس لیے آپ اس طرح کی چیزوں سے بچیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اچھے سے آرام کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آدب میں رہتے ہوئے آپ کو نرمی کے ساتھ حق کی دعوت دیجئے اور جو عام طور سے شوشل میڈیا وغیرہ پر جو مناظرے ہوتے رہتے ہیں کوئی بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس سے فسادات ہی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آپ جتنا سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں مناظرے وغیرہ کہ پیچھے نہ پڑے اور خاص طور سے اگر آپ ایک عام آدمی ہیں عالم دین نہیں ہیں تو آپ کو اس سے دلچسپی نہیں لینی چاہیے جیسے گاؤں میں ہم لوگ ہیں اور ہم لوگ لوگوں کو حق کی بات پہنچاتے ہیں اور ان کو سمجھ بھی بھی آتی ہے بات لیکن کئی کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مناظرہ کر لو تو اس سے سب کو پتا چلے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مناظرہ نہیں کرنا ہے دیکھئے جو اور عام لوگ ہیں ان کو دعوت دیتے رہیے اور انشاءاللہ اور اس کا فائدہ ہو رہا ہے اصل میں پریشانی ان کو اس لیے ہے کہ لوگ جب کتاب و سنت کی بات سنتے ہیں کتاب و سنت کا حوالہ سنتے ہیں ایک عام آدمی جو ایک عام آدمی جس کے پاس سنس ہے اور جس کے پاس دین کی حمیت اور غیرت ہے ظاہر ہے جب آپ اس کو کہو گی قال اللہ قال الرسول اللہ نے کہا رسول نے کہا تو آپ کی طرف وہ اٹریکٹ ہوگا اور سچی بات اس کو اپیل کرے گی تو اس سے پریشانی ہے اہلِ باطل کو جن لوگوں کو فکر ہوتی ہے اپنے امام صاحب کی اور مذاب کی حفاظت کرنے کی ان کو اس سے پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہونے دیجئے آپ حق کی دعوت دیتے رہیے اور یہ مناظرے و ناظرے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ بساوقات مان لیجئے آپ مناظرہ کرنے کے آپ کے پاس علم نہیں ہے سامنے والا چرب زبان ہے اب وہاں پر آپ لا جواب ہوگئے آپ لا جواب اس لئے نہیں ہوگئے کہ آپ باطل پر ہیں آپ لا جواب اس لئے ہوگئے کہ آپ نہ تو چرب زبان ہیں نہ تو آپ کے پاس علم ہے اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو سننے والے ہیں آپ جس حق پر ہیں وہ سمجھیں گے کہ آپ باطل پر ہیں تو اس کا اُلٹا جو ہے ریاکشن ہوگا تو آپ مناظرے وغیرہ سے دور رہیں اور آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کوئی عالم دین نہیں ہے تو خاص طور سے جو عالم دین نہیں ہے اگر وہ چیلنج کر رہے ہیں کرنے دیجئے یہ ہر زمانے میں ہوتا ہے آپ حق کی دعوت دیتے رہے ہیں